اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی پانچ سال آپ اس کو پانچ سال میں آپ نے کیا کھلایا پھلایا؟ ہم ان کو چھولا کھلا دیں دودھ پھلاتے ہیں اور باقی یہ کٹو ہوتی ہے گوہرہ کی وہ کھلاتے ہیں سب سے خوبصورت یہ جانور ہے اس وقت منڈی میں اس کے مقابلے میں کوئی اور جانور بھی ہے؟ میرے خیال میں تو مجھے نہیں نظر آیا اس جیسے آپ کے پاس اور کتنے تھے؟ میرے پاس چودہ تھے جن میں سے آپ تقریباً پانچ ہی بچگیں پیچھے اتنے مہنگائی میں لوگ خرید لیتے ہیں؟ ہاں جی بالکل خوبصورتی تھی تو انہیں نے خرید لیے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزوان ہما خالی دیکھنے ہی کہانی کے ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کربانی جو ہے وہ قریب ہے اور جانور جو ہے وہ لوگ خریدنے کے لیے دن بعد دن آتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اتنی مہنگائی کے اندر بھی جانوروں خریدنے کا لوگوں نے رک کیا ہوئے اور کربانی کے اس سیزن میں آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ منڈیوں میں کتنا رش ہے اور میرے آس پاس بھی کتنا رش ہے جانوروں کا اچھا اس وقت میرے پیچھے جو آپ کو اونٹ نظر آ رہے ہیں ابھی تک کا منڈی میں یہ سب سے مہنگا اور سب سے بڑا اونٹ ہے ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کیا یہ کھا کھا کہ اتنا پلاپ اور بڑا ہوئے ہیں اچھا محمد توکین مجھے بتائیں کہ اس کی عمر کیا اس کی پانچ سال پانچ سال اس کی عمر ہے اچھا ہم اگر ویڑے دیکھیں تو ان کی عمر دو ڈھائی سال ہوتی ہے اس کی پانچ سال کیوں یہ پانچ سال کی دوندے ہوتے ہیں دوندے مطلب کہ جوان ہوتے ہیں نہیں دو دانت پانچ سال میں نکالتے ہیں دو دانت ٹوٹل دانت ان کے کتنے ہوتے ہیں یہ چھ دانت ہوتے ہیں ان کے ٹوٹل مطلب کہ چھ دانتوں کے بعد مر مر جاتے ہیں ڈیس کے بعد زندگی جو ہوتی ہے ہوتی ہے بڑے ہو جاتے ہیں ہاں جی بڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے خوبصورتی ہے اس کے اوپر آپ نے خود کروای ہوئی ہے نہیں یہ کاریگارا ہم نے لگوا یہ تھا انہوں نے کیا سارا کام پھر یہ کونسا نیچرلی خوبصورتی کا مالی مطلب کہ آپ نے خوبصورت بنوایا ہے جانور تو خوبصورت ہے نا پہلے جانور خوبصورت ہے پھر اوپر سے کام ہم نے کروا دیا اور خوبصورت ہو گیا اس کے اوپر پھر انہوں نے کام کروا دیا بھئیہ اچھا اس کے بال کالی ہوتے ہیں یا کلر کیا جاتے ہیں نہیں یہ کلر کیا ہوا ہے ہم نے خوبصورتی کے یہ کتنے گوھر سے نا دیکھتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا محمد اسلام نام ہے محمد اسلام اچھا ایک کارٹن بھی آتے تھے اس میں بھی ایک ہونٹ تھا اور اس کا بھی شاید اسلام نامی تھا یہ ماشاءاللہ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں کالی کالی سی لال لال سی عجیب و گریب سی خود مجھے سمجھ نہیں آرہا مجھے بتائیں کہ آپ اس کو پانچ سال میں آپ نے کیا کھلایا پھلائیں ہم ان کو چھولا کھلا دیں دودھ پھلاتے ہیں اور باقی یہ کاٹو ہوتی ہے گوھارا کہ وہ کھلاتے ہیں اتنے میں یہ پل پھل جاتے ہیں ہاں جی پھر اور بھی ہوتے ہیں ساتھ میں سمجھو ڈالڈا گھی دیتے ہیں گھی کا کیا ہے مطلب گھی کے پراتھے بنا کر دیتے ہیں اندر جا کے آٹا علاق اور گھی اندر جا کے پراتھے اسی طرح ہی ہم ان کو دیتے ہیں دودھ میں مکس کر کے دودھ میں مکس کر کے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے موٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کی چمک اور خوبصورتی بڑھتی ہے مجھے بتائیں کہ آپ یہ گھی تو پھر ان کو آپ نزدیک آ کر ڈالتے ہوں گے کہ بھائی اب یہ ذرا پل سردیوں میں ڈالتے ہیں سردیوں میں سردیوں میں ڈالتے ہیں ان کے بال اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں یا پھر نیچرلی صرف اتنے ہی ان کے بال سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں تقریباً مارچ میں ہم ان کی کٹنگ راتے ہیں اتنے بال تو خواتین کے نہیں بڑھتے جتنے اونٹھوں کے بڑھتے ہیں ہاں جی بالکل ایسی بات یہ ہے مجھے بتائیں کہ اس کا پندرہ لاکھ روپے جو ہے آپ نے پانچ سال کا اپنا مانگا ہے کہ پانچ سال آپ نے اس پر خرچہ کی ہے ہاں جی آپ کی محنت ہے ہاں جی بالکل کتنی محنت واقعی آپ نے کی ہے جی بالکل کیے وہ آپ کو جانور ہی بتائے گا جانور جی سر ذرا بتائیے گا کتنی محنت ہوئی ہے جانور بتائی نہیں رہا آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں جانور کو آپ پہ کتنی محنت ہوئی ہے ذرا بتائیں وہ بتانے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ کہہ رہے سارا میرا ایسپا ان نے کھا لیا ہے وہ کہہ رہے سارا انہ نے میرا کھا لیا ہے مجھے بتائیں سب سے خوبصورت یہ جانور ہے اس وقت منڈی میں اس کے مقابلے میں کوئی اور جانور بھی ہے میرے خیال میں تو مجھے نہیں نظر آیا اچھا یہ ان کے بال بڑے پیارے پیارے اتنے تو اس لڑکے کے پیارے بال نہیں ہے جتنے اس جانور کے دکھائیں گے لڑکے کے بال دکھاؤ ذرا اپنے بال دکھاؤ یہ دیکھیں اس لڑکے کے اتنے پیارے بال نہیں ہے جتنے اس اونٹ کے پیارے بال کیا لگاتے ہیں ان کے بالوں میں بھی کچھ لگاتے ہیں ہاں جی ان کو بھی ہم شیمپو لگاتے ہیں شیمپو لگا کون سا لائف بوائے لائف بوائے لگایا کرو ناظرین آج کے بعد آپ نے لائف بوائے لگانے آپ نے لائف بوائے کی مشہوری تو نہیں کیا جی نہیں بلکل ہم نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا نہ ہی ہم ان کو جانتے ہیں بس اس کا ہم استعمال کرتے ہیں ہم نہ ہی ان کو جانتے ہیں نہ ہی ہمارے کچھ لگتے ہیں بر استمال ہم پورا کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ اتنا خوبصورت جانور ہے اس جیسے آپ کے پاس اور کتنے تھے میرے پاس چودان تھے جن میں سے تقریباً پانچ ہی بچگیں پیچھے صرف پانچ ہاں جی اتنی مہنگائی میں میں نے باقی سب سیل کر دی ہیں چار دن میں انہوں نے سارے سیل کر دی اتنی مہنگائی میں لوگ خرید لیتے ہیں ہاں جی بلکل خوبصورتی تھی تو انہوں نے خرید لیے خوبصورتی تو یہاں پہ اور بڑی چیزوں میں ہوتی ہے پر پائیسوں نہیں ہوتے ہاں جی پچھلے سال کتنے گا تھا اور اب کتنے گا پچھلے سال جو پانچ لاکھ میں ہم نے سیل کیا اب وہی دس میں اور وہ بھی بڑی آسانی سے ہم نے کیا پکڑ لو ان کو سارے کس کس نے کھریتا ہے پکڑ لو ان کو بڑی آسانی سے انہوں نے سیل کیا پتہ ہے کہ مہنگائی ہے ہر چیز مہنگی ہے میں بھی پتہ ہیں انہوں نے دینے تو ہے نہیں اور ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کرنے اچھا کیا وجہ ہے اللہ کی راہ میں ایک چیز آپ کو باندھ کرتے ہیں آپ کا بھی تو ایک پورا حصہ ہوتا ہے پھر بھی آپ لوگ اس کو مہنگا ہی بیچتے ہیں بس یہ مہنگا اس لیے بیچتے ہیں کہ چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم مہنگا ہی بیچتے ہیں چیز مہنگی ہوتی ہے تو یہ مہنگا ہی بیچتے ہیں ناظرین یہ تھے محمد اسلام ان سے ابھی آپ کی ہم گپتگو بھی تھوڑی بہتی ضرور کروائیں گے ناظرین آپ نے اس بات کو دل پہ نہیں لینا محمد اسلام کی کہانی آپ نے سنی بہت خوبصورت اونٹ ہے اور ان کے بال بہت خوبصورت ہے وزن بہت اچھا ہے اور ان کا گوشت بھی اتنے ہی اچھا ہوگا کیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی یہ اینکر کوئی بھی چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھاتی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ اللہ کر کے ہم ان جانوروں میں آئے ہیں اور آپ کے لیے ویڈیو بنائیے تو آپ اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں بلائکن پرس کرنا مد بھولیں مجھے گلی ویڈیو تک دے اجازت وسلام